نمشکار ونڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دلچندیل بھارتی کسان یونین کی نیتا راکش ٹکیت نے بھی آخر کار کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز لے لی ہے آج راکش ٹکیت نے ویکسین کی پہلی ڈوز لی ہے اور اس کے لیے انہوں نے ڈلی یوپی بارڈر کے پاس والا اسپطال چنا دراصل راکش ٹکیت آج صبح لبک 10 بجے کوشامبی کے یشودہ سپر اسپیشلس ہسپیٹل پہنچے اور وہاں پر انہیں ویکسین کی پہلی ڈوز دی گئی اس کے بعد انہیں تھوڑی دیر کے لیے اوبزرویشن میں رکھا گیا اور لگ بگ 11 بجے کی آج پاس راکش ٹکیت اسپطال سے واپس آ گئے خود دن پہلے راکش ٹکیت نے سرکار سے مانگ کی تھی کہ کسان کسی کانونوں کے ویروز میں دھرنے پر بیٹھے ہیں کسانوں کو بھی سرکار کی طرف سے ویکسین لگوائی جائے بتا دے کہ پچھلے مہینے راکش ٹکیت نے گازی پور وارڈر پر کہا تاکی کورونا کی ویکسین دلی میں پردشن کر رہے کسانوں اور جیل کے کیجیوں کو بھی لگائی جانی چاہیے کسان نیتہ راکش ٹکیت نے مانگ کرتے ہوئے یہ بھی کہا تاکی آندولن اسطر پر کسانوں کا ٹکر گنات کیا جائے ساتھی راکش ٹکیت نے خود بھی کورونا ٹکر لگوانی کی اچھا جائر کی تھی وہیں آپ کو بتا دے کسان مہینوں سے کند سرکار کے کچھی کانونوں کے خلاف دلی کی سیماؤں پر آندولن کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کانونوں کو واپس لیا جائے دیش میں لگاتا ہے کورونا کی معاملے بڑھ رہے ہیں اس کے لیے دیش میں کورونا وائرس کو ہرانے کے لیے ٹکہ کرن عبیان جاری ہے اس کے تحت ابھی ساٹھ سال سے اوپر کی کائیو کے لوگ اور پیتالیس سال سے زیادہ کے لوگ جو کی خاص طرح کی بیماریوں سے جوج رہے ہیں وہ نے ٹکہ لگایا جا رہا ہے اس کا بن فلالت نائی بن رہی ہے بنڈیا ہندی کے ساتھ